ہیلو پرینٹ اسلام علیکم پرینٹس پچھلے جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا نفہ چھیالیس کی گرفتاری کرنے کا طریقہ کار کے تھے تو ہم سکتہ تو آگے پڑھائیں گے کہ نفہ چھیالیس کے بعد جب بندے کو گرفتار کر لیا ہے تو گرفتار ہونے والا جو ہے وہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور اب بھی ہو سکتی ہے تو آگے اس کا کیا پروسیدر ہے جو گرفتار کر لیا ہے تو اس سے پہلا کام جا رہا ہے وہ اس کی تلاشی ہے تو اس کی تلاشی لی جائے گی تو دفاع اکاون میں آج ہم پڑھے گئے گرفتار شدہ شخص کی تلاشی کیسے لینی ہے اور اگر وہ مرد ہے تو اس کی تلاشی دفاع اکاون کے تہلی جائے گی اور اگر وہ عورت ہے تو اس کی تلاشی لفرہلہان کے تہلی جائے گی آپ اس لئے ویڈیو میں دفاع بہتاروں پڑھیں گے ہم نے یانے والی ویڈیو آپ کے پاس جلدی پہونسکیں فرنڈز گرفتار شدہ شخص کی دلاشی جب دیسی شخص کو بلا ورانٹ یا ورانٹ کے تحت جس میں زمانت لی جا سکتی ہو مگر گرفتار کردہ شخص زمانت نہ فرام کر سکتا ہو تو پلیس افسر گرفتار کنندہ یا اگر گرفتاری غیر سرگاری شخص نے کی ہے کی ہو تو وہ پلیس افسر جس کے حوالے گرفتار کردہ شخص کو کرے مجاز ہوگا کہ ویسے شخص کی دلاشی لے اور سوائے پہننے کے ضروری کپنوں کے تمام اشیاء جو اس کے بدن پر پائی رہے ہیں محفوظ کپنے رکھے اور فرنڈز اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی مسئلہ کیسا غورت نہیں ہے تو بہت بڑا کوٹینشن والی بات نہیں ہے اس کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے جب غورت سے دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جب کسی شخص کو بلا ورانٹ یا ورانٹ کے تحت پہلے تو گرفتاری کی دو طریقے ہو سکتے ہیں ایسا ورانٹ بھی ہو سکتا ہے جس کی ضرورت لی جا سکتی ہے تو جب غورت کے ساتھ بلا ورانٹ پکڑے گا تو اس کی تلاشی لے گا نمبر دو دوسرا حصہ اس کا یہ ہے جب غورت کے تحت ایسا ورانٹ ہے جس کے تحت اس کو گرفتار کرے گا تو بھی تلاشی لے گا اگر ایسا ورانٹ ہے جس میں ضرورت لی جا سکتی ہے تو پھر کیا ہوگا اور آگے جس شخص کو پکڑا ہے اگر وہ زمانت فراہم کر دے آگے مچھل کا دکھا دے تو جو پلیس افسر ہے وہ اس کو گرفتار نہیں کرے گا اور اس کو گرفتار تصور کیے جائے گا اس کی رپڑی کی جائے گی لیکن اگر وہ زمانت فراہم نہیں کر سکتا تو پھر پلیس افسر کیا کرے گا کہ ایسا شخص کو گرفتار کر لے گا اور اس کی تلاشی لے گا اور اسی طرح اگر کسی پلیس افسر نے اس کو گرفتار کیا ہے کسی شخص کو یا پھر کسی غیر سرکاری جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کوئی دوسرا شخص گرفتار کرے دفعہ چیالج کے اندر تو دفعہ بیالج کے اندر تو دوسرا شخص جاتا تو دوسرا شخص گیر سرکاری شخص نے اس کی گرفتاری کی ہو تو وہ گیر سرکاری شخص بھی گرفتاری کر کے پولیس کے حوالے کرے گا تو پولیس کے جس فرد کے وہ حوالے کرے گا اس پولیس والے کو چاہیے کہ وہیسے شخص کی تلاشی لے سمجھئے آپ کو مطلب گرفتاری کے دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک بلا ورانٹ ایک ورانٹ اگر بلا ورانٹ گرفتار کیا ہے تو پولیس افسر کو اس کو فوری سے اس کی تلاشی لے گا اگر ورانٹ کے تحت اس کو گرفتار کیا ہے تو بھی اس کی تلاشی لی جائے گی اب اگر ورانٹ کے تحت ہے تو اس کو گرفتار کیا ہے ایسا ورانٹ ہے جس کی زمانت لی جا سکتی ہے لیکن وہ اگلا بندہ زمانت نہیں دے سکتا نہیں دی اس نے تو اس کو بھی گرفتار کیا جائے گا اور اگر ایسے شخص کی گرفتاری غیر سرکاری شخص نے کی ہو گیا اور کسی پولیس والے نے کی ہو تو وہ پکڑ کے پولیس کے حوالے کرے گا تو پولیس جس افسر کے حوالے کرے گا اس کو چاہیے گا سب سے پہل اس کی تلاشی لے تو تلاشی میں کیا کرنا ہے کہ اس کے پہننے کے جو کپڑے ہوں گے جو اس کی شروار کمیز اور موسم کے لحاظ سے جو اس کے قپڑے ہوں گے جوتا وغیرہ اس کے علاوہ جتنی بھی اس کے بدن پر چیزیں پھائی جائیں کوئی چین ہے کوئی لوکٹ ہے کوئی گھڑی ہے کوئی اس کا پرس ہے کوئی اس کے پاس کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں اس کی پاس سگرٹ ہے کوئی چیز بھی ہے اس کے پاس دیگر جتنا بھی سامان ہے ضروری قپڑوں کے علاوہ اس کے پاس جتنا بھی سامان ہوگا سارے کے سارے سامان کو اپنے پاس ایک قبضہ میں رکھے اس قبضے میں اس کی فریست بنائے اور اس کو اپنے پاس قبضہ میں رکھے تو اس کے بعد وہ اس کو واپسیغت نمہدار بھی ہوگا فرینڈز امید کرتا ہوں سمجھ آگئے ہوگی آپ کو تو جوڑے رہے یہ چینل کے ساتھ سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو پلائک کر دیجئے ہائے کلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ سلام علیکم فرینڈز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے دور میں آذر ہوں فرینڈز دفعہ باون جو ہے یہ دفعہ باون سے ریلیٹڈ ہی ہے بلکل کیونکہ دفعہ چھالیس میں ہم نے گرفتاری سیکھی تھی کہ گرفتاری کیسے کرنی ہے اور دفعہ باون 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 کے اندرہ ہم نے شخص کی دلاشی لینی سیکھی تھی اور دفعہ باون میں بھی تلاشی ہے بس پر گئی ہے اکاون جو ہے وہ مرد کی تلاشی ہے اور باون جو ہے وہ عورتوں کی تلاشی ہے اگر گرفتار شدہ شخص جو ہے وہ عورت ہے تو اس کی تلاشی کیسے لی جائے گی فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارے شیئے کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیٹھ کی آئیکن کو پریس کر دیں پریس کریں گے تو آل پہ ہو جائے گا اور آل پہ کرنے سے آپ سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہوگی اس کا آپ کے پاس نوٹیفیشن آئے گا آپ کو میسج آئے گا آپ کلک کر کے فرمک سے بڑھ سکیں گے سن سکیں گے دیکھ سکیں گے سیکھ سکیں گے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں فرینڈز نے اس میں لکھایا کہ جب کسی عورت کی تلاشی نہ مقصود ہو تو اس کی تلاشی کسی بذریہ لیڈی کانسیبر لی جائے گی ایسی صورت میں جب لیڈی کانسیبر محصر ہو سکے تو کسی دیگر اہل محصر نہ ہو سکے دیگر اہل علاقہ عورت کے ذریعے نہیت شاہت کی تلاشی لی جائے گی سوری تو اس میں پرینڈز نے اس میں ایک مین چیز یہ ہے اس میں یہ ہے کہ جب بھی عورت اس کو گرفتار کیا جائے گا misleading اس کو دوگر شخص کو گرفتار کرتا ہے اس کو بلاوہرنٹ کرتا ہے توم سے قرفتار کیا جائے گا اس کی گرفتار昨یک کے ذریعے گی لیڈی کانسیبر لیڈی کانسیبر لیڈی کانسیبر لیڈ کی جائے گی اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ آپ کسی ریڈ کے اوپر جائیں اور آپ نے ریڈ کر رہے ہیں کسی فیمیل وہاں پر فیمیل کوئی برامت ہو جائے گرفتار ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں گے اگر لیڈی کانسیول آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ وہاں کے اہل علاقہ کی کسی معزز خاتوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس کی تلاشی لیتے ہیں اس کی تلاشی بلکل ویسے لی جائے گی جیسے آپ تلاشی لیتے ہیں تو بلکل فرینڈز بلکل آسان سا بلکل دفع ہے تو آپ اس کو یاد کر لیں کہ دفعہ عمر 52 اور اوپر تلاشی جب کسی عورت کی تلاشی لینا مقصود ہو تو اس کی تلاشی بگر یا لیڈی کانسیول لی جائے گی ایسی صورت میں جب لیڈی کانسیول میں اثر نہ ہو سکے تو دیگر اینجلاقہ کے کسی معزز عورت کے ذریعے اس کی تلاشی لی جائے گی فرینڈز میں دکھتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی ہمارے کے چیز میں دیگر اینجلاقہ